ہائی ایوریون ہیپی نیوئیئر سب کو جو جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جو نہیں بھی دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ہیپی نیوئیئر آئی ہوپ کہ یہ جو 2023 ہے یہ ہم سب کے لیے اچھا ہو 2022 جو تھا وہ بہت زیادہ چیلنجنگ رہا ہے اسپیشلی فور پاکستان اور آئی ہوپ کہ 2023 جو ہے پاکستان کے لیے بہتر ہو اچھا یہ ویڈیو جو میں بنا رہا ہوں اس میں جو ہے مجھے ڈسکس کرنا تھا کہ آسٹریلین پی آر پروسس کیا ہوتا ہے دیکھیں آسٹریلین اور کینیڈین پی آر پروسس میں بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا کہ ایکشلی دونوں میں ڈیفرنس کیا ہے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں پی آر پروسس بتانے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ اکثر لوگ ڈی موڈیویٹ ہو جاتے ہیں جو کہ آسٹریلیا میں رہ رہے ہیں یا آسٹریلیا سے باہر بھی رہ گئے یار آسٹریلیا والے جو انہیں پی آر نہیں دیتے یہ بات کسی حد تک صحیح بھی ہے کہ آسٹریلیا والے جو انہیں پی آر ہر کسی کو نہیں دیتے بٹ ایسا ہے بلکل بھی نہیں ہے کہ آسٹریلیا والے پی آر کسی کو بھی نہیں دیتے آسٹریلیا کی ایک سرٹن قسم کی لسٹ ہے جو کہ لسٹ پہ اگر آپ کالیفائی کرتے ہیں تو آپ کو پی آر مل جاتی جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ انجینئرز کو ڈاکٹرز کو یا ٹیکنیکل جو لوگ ہوتے ہیں شیف ہو گئے اور بہت سے چائلڈ ارلی چائلڈھوڈ کیئر والے جو لوگ ہوتے ہیں یا اس قسم کے فائنینس کے کچھ لوگ ہوتے ہیں آئی ٹی والے لوگ ہوتے ہیں جن کو وہاں کی پی آر مل جاتی ہے اب پرابلم کیا ہوتا ہے اکثر لوگوں جن کی آپ وی لاغز بھی لوگوں کے سنے ہوں گے یا لوگوں کے ایکسپیئنس جنہوں نے شیئر کیا ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب آسٹریلیا کیونکہ ہوتا یہ کہ لوگ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں جو ہوں اسٹریلین ویزے پر آسٹریلیا کسی طرح چلا جاؤں جب وہ آسٹریلیا پہنچتے ہیں اس پرٹیکلر اسٹریلین ویزے پر تو ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ جو فیلڈ میں نے سیلیکٹ کی ہے یہ ان ڈیمانڈ نہیں ہے اچھا کچھ لوگوں کو یہ بات پتا بھی ہوتی ہے لیکن کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ لسٹ چینج ہوتی رہتی ہے تو ایوری ائر آل موز جو نا لسٹ ریوائز ہو جاتی ہے ایک 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 دیتا ہوں کہ جب when i was there in 2017-18 2017-18 میں بہت سے لوگ وہاں پر آئے تھے جو کہ اکاؤنٹنگ میں بیچلرز کے لیے آئے تھے اکاؤنٹنگ میں ماسٹرز کے لیے آئے تھے یا اکاؤنٹنگ میں کوئی اور کورس کرنے کے لیے آئے تھے تو i asked them کہ آپ نے کیوں یہ فیصلہ کیا کیا اکاؤنٹنگ میں آئے تھے کیونکہ اکاؤنٹنگ میں اس زمانے میں 65 پوائنٹس پر پی آر مل رہی تھی اب پی آر مل رہی تھی لوگوں نے سوچا یا پاکستان سے یا انڈیا سے یا بنگلزیز سے کہیں سے بھی سب کانٹیننٹ میں کسی بھی جگہ سے even بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ ویتنام سے چائنہ سے بہت سے ایسے لوگ تھے جو کہ آئے ہوئے تھے اچھا انہوں نے یہ سوچا کہ اکاؤنٹنگ میں کیونکہ اگر کسی کا بزنس بیک گراؤنڈ ہے اکاؤنٹنگ کا اس نے سوچا کہ یا اکاؤنٹنگ میں میں کرتا ہوں بیچلرز یا ماسٹرز جو بھی مجھے کرنا ہے اور مجھے بل جائے گی پی آر جب once I complete that ہوا یہ کہ دو ہزار سترہ اٹھارہ میں انہوں نے جو اکاؤنٹنگ کے جو پوائنٹس تھے وہ بڑھنا شروع ہو گئے اور بڑھتے بڑھتے وہ 90-95 پہ پہنچا دی اب وہ تو reachable ہی نہیں رہے تھے پوائنٹس تو ہوا یہ کہ لوگوں نے کوشش کرتے رہے جنہوں نے ای سی سی اے کیا ہوا تھا جنہوں نے ایم بی اے فائننس کیا ہوا تھا جنہوں نے اکاؤنٹنگ کی کورسز کیے ہوئے تھے بیچلرز اکاؤنٹنگ میں کیا ہوا تھا اور دوسری ماسٹرز اکاؤنگ میں کیا ہوا تھا اب وہ بچارے پھنچ گئے اب وہ پھنچ گئے اب وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو اکاؤنٹنگ کی کوئی جاب مل جائے اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ وہ کوشش کرتے رہے کہ ان کو اکاؤنٹنگ ریلیٹڈ کوئی ایسی opportunity نکل آئے کہ ان کو پی آر مل جائے لیکن ایسا نہیں ہوا اکاؤنٹنگ کی پوائنٹس انہوں نے نائنٹی نائنٹی فائف جو چل رہے ہیں وہ ہی میرا خلال سے ابھی بھی چل رہے ہیں وہ کم ہوئے نہیں سیم کورس کے فور اگزیمپل اگر وہ کسی اور پروفیشن میں تھے وہ پروفیشن ہی انہوں نے ہٹا دیا مجھے کسی نے بتایا تھا کہ وہ میکینیکل انجینئرنگ کا وہ پروفیشن تھا ان کا یا کورس وغیرہ کیا ہوا تھا انہوں نے بٹ دین اکاؤنٹنگ میں پوائنٹس کمتے ہیں انہوں نے سوچا کہ یار میں اکاؤنٹنگ میں کر لیتا ہوں اب اکاؤنٹنگ میں انہوں نے کر تو لیا لیکن مینوائل اکاؤنٹنگ کی پوائنٹس یاد ہو گئے اب وہ کیا کرتے ہیں وہ پھر واپس چلے گئے بہت سے لوگوں اس میں سے اپنی کنٹریز واپس چلے گئے جو وہاں پر سروائف کیا جنہوں نے تو وہ پھر اکثر لوگوں نے کینیڈا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں کینیڈا کی پی آر لے لی کچھ یورپ موو ہو گئے مطلب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جس کو جہاں پہ چانس ملا کچھ واپس پاکستان چلے گا میں کافی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں یہ سننے میں آیا ہے کہ جو کہ پاکستان واپس چلے گا کیونکہ ان کا وہاں پر کچھ ہو ہی نہیں سکا اب بھی لوگ ایسے ہیں جو کہ وہاں پہ کوشش کر رہے ہیں پی آر لینے کی اور ان کی کوشش اس طرح ہو رہی ہے کہ وہ ریجنل ایریاز میں چلے گئے ہیں جو اکاؤنڈنگ پروفیشن والے ہیں ریجنل ایریاز میں چلے گئے گئے تاکہ ان کو کسی طرح وہاں پر جو ہے ریجنل ایریاز میں پی آر کا کوئی نہ کوئی چانس بن جائے تو وہ یہ سٹرگل اس وقت سے کرنا پڑا ہے کیونکہ جو پروفیشن چوز کیا تھا ان کی غلطی نہیں ہے قسمت کی بھی بات ہوتی ہے کہ جو پروفیشن انہوں نے چوز کیا تھا اس کے پوائنٹس بڑھ گئے اسی لئے میں سب کو کہتا ہوں کہ اگر آپ آسٹریلیا پڑھنے جا بھی رہے ہیں اگر آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ پی آر میں کالیفائی نہیں کرتے آپ اسٹوینٹ ایز جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایسے پروفیشن سیلیکٹ کریں کہ جس میں آپ وہاں پر جا کر آپ کو پی آر مل رہی ہو آپ تھوڑی سی ہسٹری چیک کر لیں کہ اسکل اوکیبیشن لسٹ جو ان کی ہے وہ کیا ہے اسکل اوکیبیشن لسٹ میں لیٹسے کہ کوئی آئی ٹی پروفیشنل ہے وہ آرہا ہے پچھلے لیٹسے دس سال سے آرہا ہے اور اس کے پوائنٹس بھی ایسے ہیں سکسٹی سکٹی فائف جو کہ مناسب ہے آپ کالیفائی کر سکتے ہیں آپ وہ پروفیشنٹ چوز کریں اچھا اس میں یہ سوال ہی آتا ہے کہ اگر کوئی آئی ٹی کا بندہ ہے تو اس کو تو اسٹوینٹ ویزا مل جائے گا کہ ہاں سکی بیچلرز آئی ٹی میں کیا ہے آئی ٹی میں اس نے ایڈمیشن لے لیا جو بیچارے آئی ٹی والے نہیں ہیں وہ کیا کریں یا جو فور ایکجامپل کوئی بھی پروفیشن ہو جس میں پی آر کالیفائی کرتے ہیں لیکن آپ کا وہ بیک گراؤنڈ نہیں تو آپ کیا کریں آپ کریں گے یہ اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ جائیں گے کیونکہ دیکھیں کنسلٹنٹس کو سمجھیں کنسلٹنٹس کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے بی بی اے ایم بی اے ہر کسی کو بولتے ہیں وہ بی بی اے اور ایم بی اے کرنے کے لیے وہ چلا جائے یا اس طرح کے نون اسکلڈ کورسز کرنے کے لیے چلا جائے شاید ان کو کمیشن وہاں سے زیادہ ملتا ہے جس یونیورسٹی میں وہ بھیجتے ہیں شاید اس وقت سے وہ یہ بات بول رہے ہوتے ہیں لیکن ہوتا کیا ہے میرا ایک رومیٹ تھا وہ سیویل انجینئر تھا اب اس کو کنسلٹنٹ نے گائیڈ کر کے بھیج دیا ایم بی اے کروانے کے لیے اب جب وہ ایم بی اے کرنے کے لیے آئے اس نے بولا یار مجھے تو ایم بی اے کا شوق ہی نہیں میں اچھا خواہ تھا سیویل انجینئرنگ کا بندہ ہوں مجھے جو ہے نا مجھے جو ہے نا کچھ اور کرنا چاہیے تو اس نے شاید پراببلی اب مجھے پتا نہیں کیونکہ میں اس وقت تک واپس آگیا تھا لیکن اس نے وہ سوچنا شروع کر دیا کہ میں پروجیکٹ مینجمنٹ سائٹ پر چلا جاؤں تو کہیں اب میں یہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو طریقہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب اسٹوئنٹ ویزا پہ وہاں پہ جائیں تو آپ وہاں پہ جا کر ادھر سے اگر آپ نے بیچلرز بی بی اے کیا ہوا ہے ایم بی اے کیا ہوا ہے تو آپ وہاں پہ فیلال تو بی بی اے ایم بی اے یا اسی قسم کے کورس پہ چلے جائیں وہاں جا کے آپ یونیورسٹری سے بات کریں اور اس کورس کو کنورٹ کروالے کنورٹ کس طرح ہوگا وہاں پہ بہت سی ایسی ڈگریز ہوتی ہیں جو کہ آئی ٹی اور پاس جو لسٹ ہے وہ کیا رہی ہے اور فیوچر میں پریڈکٹ کرتے ہوئے کہ کیا ہو سکتی ہے تو یہ اس طرح کرتے ہوئے آپ آرام سے آپ پی آر کے لیے بھی کالی فائی کر دیں گے اور آپ کی ڈگری بھی ہو جائے گی اب پی آر پروسس کی اگر بات کریں جو کہ میں نے انیشل ایکشلی بات کرنی تھی لیکن یہ پوری ڈیٹیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ آسٹریلیا میں آپ کو چانس نہیں ملتا چانس مل سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے نا کلیور ہو کر جو ہے نا کام کرنا پڑتا ہے اب خیر اب پی آر پروسس جو آسٹریلیا کا ہوتا ہے اگر آپ جس طرح آئیٹس دینے ہوتے ہیں آپ نے آئیٹس دینے ہیں اور آپ نے اسیسمنٹ کروانی ہے اپنی کالیفیکیشن کی اور اپنے ایکسپیرینس کی آسٹریلیا میں ڈیفرنٹ باڈیز ہوتی ہیں اگر آپ بزنس سائٹ کے ہیں تو اس کی باڈی کو آپ بھیجیں گے اپنی ڈگریز وغیرہ ایچی سی اٹس کروا کر اور ان کی جو بھی فیس ہوگی آن لائن پی کرنی ہوتی ہے اور ان کو بائی میل چاہیے ہوتا ہے یا بائی ای میل چاہیے ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے وہ ان کی ویب سائٹس پر پروسسز ہوتا ہے اس طرح آپ پی کریں اور ان کو بھیجتے ہیں جب وہ کالیفیکیشن آپ کی وہ ایکویلنسی آپ کو دے دیتے ہیں کہ جی صحیح ہے یو آر ایکویلنس ٹو بیچلرس آف آسٹریلیا ماسٹرس آف آسٹریلیا ووڈیور دین آپ کے آئیلٹس کا جو اسکور ہوتا ہے اب آئیلٹس اگین مشکل لگتا ہے کافی لوگوں کو تو آپ پی ٹی دے سکتے ہیں کچھ کسی نے میرے ایک ویڈیو پر کومنٹ کیا تھا کہ جو پی ٹی ہے وہ بھی کوئی اتنا آسان نہیں ہوتا وہ بھی کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے اب وہ ان کا ایکسپریئنس تھا میں نے پی ٹی دیا نہیں تو میں بہت زیادہ بول نہیں سکتا لیکن میں کسی کو جانتا ہوں جو کہ پی ٹی دے کر آسٹریلیا گیا ہے بہت سے لوگ پی ٹی اٹیمٹ کرتے ہیں اور ان کا کلیر کائنڈ آف ہو بھی جاتا ہے اور وہ جو ریکوائیٹ پوائنٹس ہیں وہ مل جاتے ہیں ان کو تو پی ٹی دینا ہے آپ نے اسیسمنٹ کروانی ہے اور اس کے بعد سے ایک پروپر طریقے سے آسٹریلیا میں آپ نے اپلائے کر دینا ہے ریمیمبر کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے ان کے ڈیفرنٹ قسم کے ویزاز ہوتے ہیں ون نائنٹی ویزا ہوتا ہے جو کہ ریجنل کے لیے ہوتا ہے ون ایٹی نائن ویزا ہوتا ہے جو کہ اس میں آپ آسٹریلیا میں کہیں بھی جا سکتے ہیں آج کل بہت مشہور جو ایک ویزا ہے وہ فور نائنٹی ون ویزا ہے فور نائنٹی ون ویزا یہ ہوتا ہے کہ فور نائنٹی ون ویزا میں آپ کو ریجنل ایریا میں جانا پڑتا ہے اب جب میں ریجنل ایریا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ کہ سیڈنی میلبرن اور ایڈلیڈ اور جو مین ان کی جو سٹیز ہیں وہ چار پاس سٹیز انہوں نے سیلیکٹ کیونے ہیں ان کو چھوڑ کر باقی اب آسٹریلیا میں کہیں بھی چلے جائیں تو ریجنل ایریا میں جیسے فور ایک جیمبل میں کینیڈا میں سیسکا ٹون میں ہوتا ہے سیسکا ٹون is a kind of small city لیکن شاید اگر یہ آسٹریلیا میں ہوتا تھا یہ ریجنل ایریا میں آتا similarly وہاں پر پرٹھ ڈاروین اور ایسی territories ہیں جہاں پہ آپ جا سکتے ہیں ریجنل ایریا میں آپ جائیں 491 ویزا میں اب ان کی شرط یہ کہ آپ 53000 ایوری ایر تین سال تک اگر آپ کمائیں گے تو آپ qualify کریں گے پی آر کے لیے اب ایک تھوڑا سا challenging ہوتا ہے یہ لیکن one way or the other آپ کو تھوڑا کام زیادہ کرنا پڑے گا اور وہ chance آپ کا پی آر کا بن جاتا ہے ایک تو یہ route ہے جو کہ آپ کر سکتے ہیں دوسرا student والا route وہ میں نے explain کر دیا ہے کہ کس طرح degree آپ کر سکتے ہیں کیا degree کرنی ہے کس طرح آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا کوشش یہ کریں کہ جب آپ plan کریں australia جانے کا تو plan ذرا صحی طرح کریں آپ مطلب اٹھ کر کے بس مجھے کسی طرح نکلنا ہے اور چلے گئے دیکھیں میں نے بھی یہ غلطی کی ہے ٹھیک ہے میں australia گیا مارکٹنگ کی degree کرنے کے لیے میری university بھی اچھی تھی اس وقت reason میرا الگ تھا کہ مجھے back home اچھی job مل جائے گی پاکستان میں اور وہ ملی بھی کسی حد تک لیکن still اگر میں اس وقت یہ سوچتا کہ نہیں یار میں نے australia جانا ہے اور میں نے پی آر لے کر نکلنا ہے تو probably میرا میری جو planning ہوتی وہ الگ ہوتی اسی طرح اگر آپ لوگ جا رہے ہیں تو make sure کہ آپ کی planning اچھی ہو کہ آپ نے in the end جا کر کس طرح پی آر لینی ہے تو بس یہ process ہے آپ اس کو follow کریں ایسا نہیں کہ australia میں پی آر نہیں ملتی australia میں پی آر مل جاتی i hope you like the video subscribe like share the video thank you very much